اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّةً وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّا هَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّا هَا صدق اللہ العدیم اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لئے بھیجا ہے اور یہ امتحان بڑا جامع اور کمپریہنسیو امتحان ہے ہما وقت ہما جہت اور لمحے لمحے کا امتحان ہماری زندگی میں ایک بھی لمحے زندگی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس امتحان سے باہر ہوں صرف تین قسم کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا امتحان نہیں لیا جا رہا ہوتا رفع الاقلام عن ثلاث تین قسم کے لوگ ہیں جن کا امتحان نہیں ہو رہا ہوتا باقی سارے انسانوں کا ہر لمحہ امتحان ہو رہا ہوتا ہے اللہ اکبر وہ تین کون ہیں ایک تو مجنون ہے جس کا دماغ چل گیا ہو جس کے ہوش حواس نہ ہو اور ایک چھوٹا بچہ ہے جو ابھی ہوش حواس کی عمر کو نہیں پہنچا اور تیسرا انائم جو سویا ہوا ہو وہ کہتے ہیں سویا اور مویا ایک برابر ہوتا ہے اس کو بھی کوئی ہوش حواس نہیں ہوتا یہ تین کیفیات ہیں جب امتحان نہیں ہو رہا ہوتا اور اگر ہم ان تین کیفیات میں سے کسی کیفیت میں نہیں ہیں تو ہر لمحہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے اور یہ جو امتحان ہے یہ ہے بھی بڑا سخت اس قدر سخت کہ ہماری زبان سے کوئی ایک کلمہ نکلتا ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے جو بھی ایک کلمہ تمہاری زبان سے نکلتا ہے تو اس کو لکھنے والا فورا اس کو تیار بیٹھا ہوتا ہے اس کو لکھ لیتا ہے وہ اللہ کے دربار میں پہن جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض وقت انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے اور انسان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کہا وہ کیا بیٹھتا اللہ اکبر وہ کلمہ جب اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک کلمہ کی وجہ سے اس کو جہنمی لکھ دیتا اللہ اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی میں نے کیا کہا اسی طرح بعض وقت اس کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی خوشنودی اور رضا مندی کا کلمہ ہوتا ہے اس ایک کلمہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دیتا گویا یہ ایسا امتحان ہے کہ ہر لمحہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے ہر لمحہ یا ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا ہم جہنم کے قریب ہوں لیکن اس امتحان کے اندر صرف ظاہری عامال شامل نہیں ہیں اللہ کریم نے جو باطنی کیفیات انسان کی بنائی ہیں انسان کا جو دل ہے انسان کا جو دماغ ہے جس کو قرآن نے نفس کہا ہے جو باطنی کیفیات ہیں اور جو ظاہری عامال ہیں ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے اس کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم صرف ظاہر کو دیکھتا ہے یا شکلوں کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ باطن کی کیفیات کو بھی دیکھتا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ظاہری طور پر عمل جو ہے وہ بھی اہم ہے لیکن اس عمل کی اصل اہمیت اس باطنی کیفیت پر منحصر ہے جس باطنی کیفیت کے ساتھ وہ عمل سر انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے یا جو اس نے ارادہ کیا اس کو کہتے ہیں نیت اور نیت دل کا فعل ہے اور وہ کسی کو نظر نہیں آتا وہ اندر ہے وہ چھپا ہوا ہے انسان کی ظاہری طور پر اعمال کے اندر وہ چیز شابل نہیں ہے نیت اللہ کو معلوم ہے اور ظاہری طور پر عمل وہی ہو جو ساری دنیا کر رہی ہے نیت کا فرق ہو تو نتیجہ فرق ہے اس کے نتیجے میں ایک کو کامیابی مل سکتی ہے ایک کو ناکامی مل سکتی ہے بظاہر عمل ایک جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِّرِمَّا نَوَا ہر شخص کو وہی چیز ملے گی وہ ملے گا اب اس کی آپ نے پھر ایک اور وضاحت فرمائی چونکہ موقع تھا حجرت کا اور کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حجرت کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل ایمان کے ساتھ مکہ سے مدینہ منورہ حجرت کی تو حجرت پتا ہے کتنا بڑا عمل ہے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الحجرت تہدیم ما کان قبلہ حجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صرف حجرت کر لینے سے اتنا بڑا عمل ہے اور یہ عمل اس شخص نے بھی کیا مکہ سے مدینہ منورہ وہ بھی آیا لیکن اس کا مقصد کوئی اور تھا پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے دل سے بھی یہ کیفیت رکھی ہوگی کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حجرت کر رہا ہوں اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں گنی جائے گی کسی نے حجرت کی ملک چھوڑا ترک وطن کیا سارا کچھ کیا لیکن اس کا مقصد تو دنیا حاصل کرنا ہے کوئی اور مقصد تھا اس کا یا پھر اس کا کوئی مقصد تھا کہ اس نے کسی عورت سے نکاح کرنا کہ عورت مدینہ میں رہتی تھی اس نے شرط رکھی بھی تھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آجاؤ تمہیں تیرے ساتھ نکاح کرلوں گی اس نے کہا کہ موقع اچھا ہے ساری دنیا جا رہی ہے میں بھی چلا جاتا ہوں فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَا حَجْرَا إِلَيْهِ جو اس کی باطنی کیفیت ہے نا اس کے مقصد کے لئے اس کا فیصلہ ہوگا کہ جس کی مقصد کے لئے اس نے حجرت کی ہے بظاہرہ بل وہی ہے لیکن جو باطنی طور پر اس کی جو کیفیت ہے وہ کاؤنٹ کی جائے گی کہ اس نے کس مقصد کے لئے کی اسی کے مقصد کے لئے کی اللہ تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا تمہارے مال و جائداد کو بھی نہیں دیکھتا یا ایک دقا فرمایا الہ سواریکم والا الہ اجسامیکم تمہارے جسموں کو اور ظاہری تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا وَلَكِنَ يَنْذُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ وہ تمہارے دلوں کی کیفیت وہ دلوں کے حال جانتا ہے وہ سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کو جانتا ہے لہٰذا وہ اس کو دیکھتا ہے کہ اس نے کس مقصد کے لئے کیا ہے لہٰذا باطن جب تک صاف نہ ہو اور وہ ایک باطن میں کیا ہے بہت ساری استلاحات استعمال کی جاتی ہیں دل ہے دماغ ہے نفس ہے روح ہے اس طرح کی بہت ساری کیفیات بہت ساری استلاحات استعمال ہوتی اور اس پر پھر بہت ساری بحث لوگوں نے کی ہے کہ نفس کیا ہے روح کیا ہے قلب اور ذہن کیا یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں یہ مختلف حیثیات ہیں اور پھر لوگوں کو یہ بھی پرابلم ہوئی ہے کہ سائنسدانوں نے کہا کہ انسان کا جو جسم کا مرکز ہے وہ دماغ ہے سوچوں کا مرکز دماغ ہے برین جس کو جو کھوپڑی کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دل ہے انسانی جسم کا مرکز دل ہے تو پھر دل جو ہے وہ سینوں میں ہے اور آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھے ہوتے ہیں اللتی فی الصدور دل اندھے ہوتے ہیں بصیرت اس وقت ختم ہوتی ہے جب دل اندھا ہو جاتا ہے اور دل کہاں ہے اللتی فی الصدور جو سینے میں ہے کھوپڑی میں نہیں ہے سینے میں ہے گویا یہ ایک آرگن ہے جسم کے اندر جو سینے میں ہے جو دھڑکتا ہے گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو مرکز قرار دے رہے ہیں قرآن بھی اس کو مرکز قرار دے رہا ہے دماغ اور دل اس کا کوئی ایسا کنیکشن ہے کہ مرکز یہاں ہے مرکز یہاں نہیں ہے لیکن سائنس نے کہا کہ یہاں مرکز ہے ہم نے مان لیا سائنس ہر پچاس سو سال بعد اپنے نتائج بدل دیتی ہے اللہ کا قرآن نہیں بدلتا لہذا اس پریشانی میں مطلع نہ ہوں دل ہے کہ دماغ ہے ایک فواد یا افعیدہ کی استعلاع بھی شریعت نے استعمال کی ہے قرآن نے استعمال کی ہے اور جو فواد ہے اس کا مانا بھی ہم دل کرتے ہیں یا افعیدہ اس کا مانا بھی دل کرتے ہیں لیکن یہ سائنس جو کچھ کہہ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی انٹرپٹیشن قرآنی زبان میں فواد ہی ہو کیا مطلب کہ دل اور دماغ کا کنیکشن ہو جو اصل میں انسان کی جسم کی مرکزیت بناتا ہے اور جو سوچوں کا عارضوں کا تمناوں کا مرکز ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس طرح لیکن دوہزار پانچ سے آن ورڈز اب تو آپ نیٹ پہ سرچ کریں آپ کو سائنس دانوں کو ایسے پیپرز مل جاتے ہیں تحقیق آ گئی ہے کہ انسانی سوچوں کا مرکز دماغ نہیں ہے دل ہے گویا آہستہ آہستہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں کب آ جائیں گے مکمل طور پر قرآن کہتا ہے کہ سانوریہم آیاتینا فیل آفاقی وفی انفسہم ہم ان کو نشانیاں اپنی دکھاتے رہیں گے جو ان کے ارد گرد پھیلیوی کائنات میں بھی ہیں وفی انفسہم ان کے اپنے وجود میں بھی نشانیاں ہیں وہ دیکھ دیکھ کے وہ کیسے نشانیاں دیکھیں گے ظاہر ہے وہ جو ایکوائرڈ نالج ہے جو سائنس کے ذریعے سے انسان ایکوائر کر رہا ہے اس کے ذریعے سے مختلف چیزیں انسان کو پتہ چلتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں جب سائنس کا حتمی نالج کسی حتمی نتیجے پر پہنچتا ہے تو وہ قرآن کے دیے ہوئے بیان سے یا قرآن کی دی ہوئی اس حقیقت سے یا قرآن کی دی ہوئی تعلیم کے خلاف نہیں ہو سکتا اس کو کبھی آپ یوں بھی سمجھ لیجئے کہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ اصل میں جملے ہیں نا یہ تو زبان ہے لکھی ہوئی ہے جملے ہیں فقرے ہیں جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے لیکن ان کو کبھی بھی کسی نے جملہ یا فقرہ نہیں کہا خود قرآن نے اس کو آیات کہا ہے آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی تو اس کا مطلب ہے یہ جملے اور فقرے نہیں ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو قرآن کے اندر ہیں اور وہ بھی نشانیاں ہیں جو اردگرد پھیلیوی کائنات میں ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں نشانیاں قرآن کے اندر اور جو اردگرد پھیلیوی کائنات میں نشانیاں ہیں ان دونوں کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے یہ ہو نہیں سکتا اردگرد پھیلیوی کائنات نیچرل فینومیناس آپ فلکیات کی بات کریں آپ فیزکس کی بات کریں آپ نبتات کی بات کریں آپ حیوانیات کی بات کریں آپ زولو جی کی بات کریں آپ زولو جی کی بات کریں یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ علم جو آفاق و انفس میں پھیلا ہوا ہے جو انسان اپنے اپنی اللہ کی دیوی صلاحیتوں کے ذریعے سے ایکوائر کرتا ہے وہ علم اور جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن کے اندر وہ علم اس کے اندر کوئی تضاد ہو یہ ممکن نہیں ہے یہ ہماری علم کی کجی ہوگی جب ہمیں تضاد نظر آ رہا ہوگا یہ ہمارے فہم کی کمی ہوگی جب ہمیں کوئی تضاد نظر آ رہا ہوگا اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ حتمی نالج پر پہنچیں گے سنوریہم آیاتینا فی الافاق و فی انفسہم جب یہ ارد گرد پھیلیوی کائنات اور نیچرل فنومناز کے اندر وہ نشانیاں دیکھیں گے حتی یتبین لہم انہو الحق ان کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ اللہ نے جو قرآن میں نازل کیا ہے یہی حق ہے یہی وہ نشانیاں تھی جو ارد گرد پھیلیوی کائنات میں ہیں لہٰذا جس طرح اللہ کے قرآن پر ایمان لانا فرض ہے ارد گرد پھیلیوی کائنات کی جو توہید کی نشانیاں ہیں ان پر ایمان لانا فرض ان کے اندر کوئی تضاد نہیں لہٰذا وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو دکھائیں گے اور پھر سائنس اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے ویسے تو آج سے کوئی بیس سال یا پچیس سال پہلے تو یہ بحث تھی آج تو سائنس نے کہنا شروع کر لیا کہ مرکز دماغ نہیں ہے دل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بازے طور پر فرمایا کہ انسانی جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے انسانی جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے سبحان اللہ وہ اگر لوتھڑا ٹھیک ہو جائے اگر وہ لوتھڑا ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا یعنی پورا انحصار اصلاح کا اس لوتھڑے کے اوپر ہے اللہ اکبر وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ قُلُّهُ اگر وہ لوتھڑا خراب اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو سارا جسم میں بگاڑ پیدا ہو گیا اور فرمایا اَلَا وَحِيَ الْقَلْبِ اور وہ لوتھڑا جو ہے وہ دل ہے اس کی اصلاح کیجئے وہ اگر صحیح ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا اس کا مطلب ہے پورے جسم کے عمال کا اور ظاہری جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا ان عمال کا جو انحصار ہے جو اِنَّ مَالَ عَمَالُ بِنِّيَاتِ فرمایا اس کا اصل میں انحصار دل کی کیفیات پر ہے دل میں کیا ہے دل میں سوچے بھی ہوتی ہیں دل میں منصوبے بھی ہوتے ہیں عرضوں میں بھی ہوتی ہیں تمنائیں بھی ہوتی ہیں پلیننگز ہوتی ہیں اور ہم نے سوچ رکھا ہے کہ دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو لوگوں کو نظر نہیں آتا اور دل میں تو جو آتا ہے وہ خیال ہی آتا ہے تو اس لئے اس کیا تو شاید کوئی پکڑ نہیں ہے اس کے اوپر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں خیال آتے ہیں مختلف طرح کے خیالات آتے ہیں تو کیا اس پر کوئی پکڑ ہے فرمایا نہیں اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے جب تک اس پر اوپر عمل درامد نہ کرو اس کے اوپر پکڑ نہیں تو ہم اس حدیث سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے اور ریلیکس ہو گئے موجے لگ گئیں سوچ جو مرضی سوچے تفکر کا عمل جو مرضی کریں آپ کے دل کے اندر جتنی مرضی آلودگی پڑی رہے آپ کا خیال ہے صرف جب تک عمل نہ کیا جائے اس وقت تک کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں بھئی ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جس طرح آنکھوں سے پوچھا جائے گا کیا دیکھا جس طرح سماتوں سے پوچھا جائے گا کیا سنا اس طرح دل سے بھی پوچھا جائے گا کیا سوچا اور کیا اس میں آردوئے اور تمنائے رکھی آنکھوں کی اگر باز پرس ہے سماتوں کی باز پرس ہے والفوادہ تو دل کی بھی باز پرس ہے سب کے بارے بھی پوچھا جائے تو قیامت والے دن یہ بھی پوچھا جائے گا کہ دل میں کیا تھا یا پھر قرآن نے کہا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ جو کچھ چھپا کے پھرتے ہو نا دل میں اس کو ظاہر کرو چاہے چھپا کے رکھو اللہ نے اس کا حساب لینا يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ اللہ نے اس کا حساب محاسبہ کرنا فرق یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اور ہمارے اللہ کے قرآن کی اس بات میں تطبیق ہی ہے کہ صرف وہ خیالات معاف ہیں جو غیر ارادی طور پر آ جائیں وہ باتیں جو غیر ارادی طور پر دل میں آتی ہیں اور نکل جاتی ہیں آپ کا ارادہ نہیں تھا سوچ آ جاتی ہے اس کو اگر انسان ظاہر نہ کرے زبان پر نہ لائے عمل نہ کرے انشاءاللہ وہ معاف لیکن ایک سوچ کی بھی ایک نوعیت ہے ایک نیچر آف تھنکنگ وہ ہے جو سوچ کا ایک عمل ہے تفکر کا ایک عمل ہے انسان اس کو سوچتا ہے کرتا ہے اس عمل کو تفکر کا عمل انسان کرتا ہے دل میں ایک سوچ بٹھاتا ہے پھر اس کو سوچتا ہے اس کو پالتا ہے اس سے حاز اٹھاتا ہے اس سے مزے لیتا ہے سوچ سوچ کے یہ جو ارادی طور پر مزے لینا ہے اور ارادی طور پر تفکر کا عمل کرنا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِحِلَّا اس پر اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا اور اس پر قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ تم کیا سوچتے تھے اللہ حکمت سوچوں کا بھی امتحان ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو مرضی سوچتے رہیں اللہ کریم نے اس کو ایک تو سوچوں کو اور دل کی آرزوں اور تمناوں کو بھی بے لگام چھوڑنے کے لیے حکم نہیں دیا بلکہ اس کو لگام ڈالنے کا حکم دیا اور لگام ڈل جاتی ہے بڑی آسانی سے اگر انسان کو اپنے امتحان کے نتیجے کا خوف نتیجے کی فکر لگ جائے نا کہ امتحان کا نتیجہ نکلنے والا ہے مجھ سے پوچھا جائے گا میں کیا جواب دوں گا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اب وہ ڈر کس بات کا ہے یہی ہے کہ اللہ مجھے پوچھے گا اللہ نے اگر پوچھ لیا کیا سنا تھا کیا سوچا تھا کیا بولا تھا زبان نے کیا کہا تھا ساری جو صلاحیتیں دی تھی اس میں ایک تفکر کی قوت بھی تھی تفکر کیا کیا تھا عمل کیا کیا تھا دل میں کیا پالا تھا دل میں تھا کیا تمہارے اللہ اکبر اگر اس نے پوچھ لیا تو کیا بنے گا جس کو یہ خوف لاحق ہو گیا تو اس کا لازمی نتیجہ پتا کیا نکلتا ہے وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى وہ پھر اپنے نفس کو لگام دے دیتا ہے کہ نا بھئی دل کرتا ہے میں یہ بھی کروں میں وہ بھی کروں وہ پھر اس کو روک لیتا ہے کہ نہیں میں تیری مرضی نہیں کر سکتا کیوں کہ میں نے کل کو اللہ کو جواب دینا ہے لہٰذا وہ دل کی ساری علودگیاں اس کو انسان نکالتا ہے اس کو دل کے اندر اگر کوئی علودگی پڑی بھی ہو تو اس ایک تو یہ کہ اس کا امتحان ہے اور دوسرا یہ کہ انسان کا عمل ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا جب تک دل صاف نہ ہو کیونکہ سارے عامال کا دارومدار قلبی کیفیات کے اوپر کبھی یہ نہیں ممکن دیکھیں آپ کے جو اللہ نے جو بھی صلاحیتیں دی ہیں ہر چیز کا ایک اثر ہوتا اور وہ اثر کہاں ہے ظاہری عامال جو کچھ ہم سر انجام دے رہے ہیں ہاتھوں سے پاؤں سے آنکھوں سے یہ کانوں سے جو بھی عمل سر انجام دیتے ہیں ان سب کا اثر دل پر ہو رہا ہوتا ہے جب اللہ نے دل بنایا تھا نا اللہ نے صاف دل بنایا تھا ایک سٹینڈرڈ پر بنایا تھا کل مولود یولد وعل الفطرہ اللہ تعالیٰ نے ایک سٹینڈرڈ پر فطرہ ایک خاص سٹینڈرڈ دیا تھا یہ بھی دل اعتماد اب اس کو انسان علودہ کرتا ہے یہاں دنیا میں آگے اس میں جس نے اس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہو گیا نامراد وہ ہوتا ہے جو اس دل کو علودہ کر بیٹھتا ہے یہ جو دساہ ہے نا اس کے دو معنی ہیں ایک تو ہے اس کو علودہ کر لینا اس کو خراب کر لینا گدلہ کر لینا سوچوں کی علودگیاں آگئیں گندہ کر لیا بالکل اسی طرح جیسے آپ برطن پڑا ہوتا ہے تو برطن کو صاف کر لیتے ہیں تو وہ چمک اٹھتا ہے اور برطن کے اندر کوئی گندگی آ جاتی ہے تو وہ علودہ ہو جاتا ہے بالکل اس طرح سے دل اللہ اکبر امام غزالی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جو تذکیہ نفس ہے نا اس کے تین مراحل ہیں وہ کہتا ہے سب سے پہلا مرحلہ ہے تخلیہ نفس تخلیہ نفس کا مطلب ہے کہ پہلے اس کو خالی تو کریں اگر اس کے اندر گند پڑا ہوا ہے غیر اللہ کی محبت پڑی ہوئی ہے دنیا کی محبت پڑی ہوئی ہے آلودگیاں دنیا کی پڑی ہوئی ہیں گندی آرزومیں تمنایں پڑی ہوئی ہیں اگر وہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے اس میں اللہ کا خوف آ کیسے سکتا ہے اس میں للہیت کیسے آ سکتی ہے اس میں پاکیزگی کیسے آ سکتی ہے پہلے اس کو خالی تو کریں اور جب آپ اس کو خالی کرتے ہیں تو جب آپ کسی برطن کو خالی کر لیں تو بھی وہ صاف ستھرا تو نہیں ہوتا تخلیہ کر بھی لیں کسی برطن کے اندر کوئی گندگی پڑی ہویا آپ نے اس کو الٹا دیا پھینک دی خالی تو ہو گیا ہے لیکن وہ ابھی صاف نہیں ہوا اس کو صاف کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں اگلا برحال ہے تجلیہ نفس اس کو جلا بخشے اس کو چمکائیں اس کو منجن لگائیں اس کو اندر باہر سے صاف کریں جب تک وہ صاف نہیں ہوگا وہ اوصاف حمیدہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کب تیار ہوتا ہے دل دل میں آلودگیاں پڑی ہوئی ہوں یہ کبھی نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کبھی سوچا ہے کبھی دیکھا ہے سارے معاملات دل کے اوپر ہوتے ہیں اور دل آلودہ ہو جائے نا تو دل نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے بچے گپ شپ کر رہے ہوں آپ اس کا عملی مظاہرہ کر لیں کہ بچے جب گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی نصیحت کریں تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے بچے اپنی کھیل میں کود میں اپنے گپ شپ میں اپنے شغل میلے میں بچے لگے ہوئے ہوں اس وقت آپ ان کو نصیحت کریں تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے اور جب بچے نماز پڑھ کے بیٹھے ہوں تو آپ اس وقت نصیحت کریں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے یہ فرق ہے آپ کو سمجھ آئے گی کہ نماز کے بعد دل نرم ہوا ہوتا ہے اس نماز کے عمل کا دل پر اثر ہوتا ہے اور جب آپ شغل میلے میں دنیاوی کاموں میں پڑے ہوتے ہیں تو اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے اس وقت نصیحت کا اثر اور طرح کا ہے اور جب نماز پڑھ کے کرتے ہیں تو اس وقت نصیحت کا اثر اور طرح کا ہے گویا ہر عمل کا اثر دل پر ہو رہا ہوتا ہے آپ جو دیکھتے ہیں آپ جو بولتے ہیں آپ جو سنتے ہیں اثر بچارے دل پر ہوتا ہے یہ ایک ایسا مظلوم ہے انسان کا دل سارے سارے امتحان کا انحصار اس دل پر ہے لیکن ہر وقت آپ اس کو علودہ کرنے پر لگے ہوتے ہیں ہر لمحہ تو یہی کام چل رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی دبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر یہ جو دل ہوتا ہے نا کوئی ایک گناہ انسان کر بیٹھتا ہے تو اس سے دل پر سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے اللہ اکبر کوئی بھی ادھا اذنب کوئی ایک گناہ کرتا ہے انسان اس کے دل کے اوپر سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے چاہاں اب ہمیں نہیں پتا ہم نے تو کوئی کام کیا تھا دیکھا تھا سنا تھا ہاتھ سے یہ تو عمل کیا تھا نا گناہ کیا دل پر سیاہ نکتہ لگی اگر تو اس کے بعد کوئی جلا بخشنے والا کام کر دیا اس کو صاف کرنے والا کوئی نیکی کی تو وہ دل صاف ہو جاتا ہے نکتہ صاف ہو جاتا ہے اور اگر کوئی نیکی نہیں کی اور گناہ کر بیٹھا تو ایک نکتہ اور لگ جاتا ہے پھر کوئی اور گناہ کیا تو ایک نکتہ اور لگ جاتا ہے کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اللہ اکبر یا پھر نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص ایک جمعہ جان بوچ کے چھوڑ دیتا ہے اس کا ایک تہائی دل سیاہ ہو جاتا ہے اس میں دوسرا جمعہ جان بوچ کے چھوڑا دو تہائی سیاہ ہو گیا تیسرا جمعہ چھوڑا پورے کا پورا دل سیاہ ہو گیا گناہ کرتا گیا دل سیاہ ہوتا گیا ہوا کیا پھر فرمایا جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے فرمایا ذالک الرئین یہ وہی زنگ ہے جو اللہ کریم نے فرمایا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ علود ہو گئے دل کٹھور ہو گئے اور دل پر زنگ لگتا ہے انسان کے عامال کی وجہ سے جو کچھ انسان کرتا ہے اس سے دل کو زنگ لگ رہا ہوتا ہے اور جب دل زنگ لگتا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت پتا ہے کیا ہوتی ہے دل سخت ہو جاتا ہے ظاہری طور پر آپ نے جانچنا ہو کہ آپ کا دل کیسا ہے رحمت والا دل نرم ہوتا ہے لانت والا دل سخت ہوتا ہے جس دل پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کے اندر نرمی ہوتی اور جس دل پر اللہ کی لانت ہو جاتی ہے پہلی نشانی اس کی یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اللہ اکبر فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِسَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ بنی اسرائیل نے وعدے توڑے ہم نے ان کے پر لانت کر دی وَجْعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً پہلا اثر یہ ہوا کہ ان کے دل سخت ہو جب لانت ہوتی ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے اللہ اکبر فَحِيَكَلْحِجَارَةً دوسری جگہ فرمایا یہ پتھروں کی طرح ہو گئے اَوْأَشَدُكَسْوَهُمْ بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت پتھر کے اندر نرمی ہوتی ہے اور لانتی دل کے اندر نرمی نہیں ہوتی یعنی دل جس کے اوپر لانت ہوئی ہو وہ زیادہ سخت ہو لوگ کہتے ہیں رونا نہیں آتا نماز پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں رونا نہیں آتا قابت اللہ میں بیٹھے ہوتے ہیں رونا نہیں آتا اس بات پر روئیں کہ دل سخت ہو گیا ہے دل کی نرمی رحمت کی علامت ہے اور دل کی سختی لانت کی علامت ہے اب یہ آپ بڑے بڑے وعدے توڑے تو بھی دل سخت ہوتا ہے آپ چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں کریں تو بھی دل سخت ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال کے طور پر ترید شریف کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو گپ شپ میں بیٹھے رہتے ہیں اللہ گپیں بیٹھیں ہانک رہے ہیں گپیں گفتگو چل رہی ہے چاہے بڑے بابے بیٹھیں چاہے چھوٹے چاہے نوجوان جو بھی فرمایا اللہ تکثرو الکلام بغیر ذکر اللہ لوگو ایسی گفتگو ایسی گپ شپ لمبی لمبی گفتگو وہ نہ کیا کرو بغیر ذکر اللہ بغیر ذکر اللہ جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو ایسا نہ کیا کرو کیوں اس لئے نہ کیا کرو کہ اِنَّ تَثْرَتَ الْکَلَامِ بِغَيْرِ ذکرِ اللہِ قَسْوَةٌ لِّلْقَلْبِ وہ جو گفتگو اس طرح کی ہوتی ہے جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ گپ شپ ہو وہ دنیا کی باتیں ہوں وہ کاروبار کی باتیں ہوں وہ جو مرضی جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ گھر کے معاملے ہیں جو بھی چلتے رہتے ہیں اللہ کی یاد کے بغیر جو کسرتِ کلام ہوتا ہے فرمایا وہ دل کی سختی کا باعث بنتا ہے وَإِنَّ أَبْعَدَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي الْقَلْبُ الْقَاسِي اور اللہ کی لانت اس شخص پر ہوتی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے وہ سخت دل والا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں ہماری تو زندگی اس طرح سے گزر رہی ذکر تو ہوتا ہے تھوڑا بات نماز کے وقت وہ بھی جس کو اللہ توفیق دیتا ہے اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب تو ضرورت ہی نہیں اگلی نماز آئے گی دیکھا جائے گا درمیان میں کوئی اللہ کی یاد نہیں کوئی اللہ کا ذکر نہیں لطیفے چل رہے ہیں گپ شپ چل رہی ہے گھر بات معاملات اس سے دل کی سختی بڑھ رہی ہے اللہ اِنَّا قَسْرَةَ الْقَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةُ الْلِلْقَلْبِ یہ دل کی سختی ہے اور جس کا دل سخت ہو گیا وہ ابعد الناس من اللہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ دور لوگوں میں سے وہ ہوتا ہے اور ابعد کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری اور جو رحمت سے دوری ہوتی ہے وہ لانت ہوتی تو سب سے زیادہ دور اللہ کی رحمت سے وہ کون ہوتا ہے القلب القاسی سخت دل والا ہوتا ہے اب میں اور آپ ہم کا سب جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں لمحہ لمحہ دل کی سختی کا انتظام کر رہے ہیں ہر چیز دل پر اثر کر رہی ہے لیکن سب سے زیادہ جو چیز دل پر اثر کرتی ہے نا جو دل کو سخت بناتی ہے وہ آنکھ اور زبان کا عمل انسان کسی چیز کو دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نظر ہے نا سہم من سہام شیطان یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نگاہ کسی چیز پر پڑتی ہے متاثر بچارہ دل ہوتا ہے آپ سوچ آپ عمل کر کے دیکھ لیں آپ کو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں جس شخص کی بدنظری ہوئی ہو وہ چاہے ظاہری طور پر بدنظری ہوئی ہو چاہے آپ نے اس کو کسی تصویر کو دیکھا ہو چاہے آپ نے کسی گلی محلے میں بدنظری کی ہو کسی بھی طرح کی بدنظری بدنگاہی اگر آنکھ نے ایسا کچھ دیکھا ہے جو حرام ہے اس کے اوپر دیکھنا اس کے بعد آپ نماز پڑھیں ہو ہی نہیں سکتا کہ نماز کے اندر خوشو خضو متاثر نہ ہو دیکھا کہیں اور نماز کہیں اور پڑھ رہے ہیں دل متاثر ہو چکا ہوتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان آکے اس کے بعد عبادت کرے اس کی عبادت میں خوشو خضو کا وہ لیول اور وہ سطح قائم رہے جو اس سے پہلے تھی کیوں اس لیے کہ جب آپ نے بدنگاہی کی نگاہ پڑی وہ شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے اس کا پہلا وار جو ہے اپنے دل پر چلتا بس حالات خراب ہو جاتے ہیں جب حالات خراب ہوتے ہیں ارچہ چی فسلن ہے اللہ معاف کرے آپ اگر فسلتے چلے جائیں جس دن آپ کو دل کی سختی محسوس ہونا بند ہو جائے دل کی سختی ہو دل آلودہ ہو رہا ہو اور اس کا احساس بھی ختم ہو جائے کہ میرا دل آلودہ ہو رہا ہے اگر تو نکتہ لگا سیاہ نکتہ احساس ہو گیا آپ نے اس کے بعد نیکی کی اللہ سے توبہ کی نکتے مٹ گئے صاف ہو گئے اگر یہ احساس بھی ختم ہو گیا نا کہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے کوئی بات نہیں خیر بس جس دن آپ نے اس بات کی پرواہ کرنی چھوڑ دی سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد آپ ایک ایسی کھائی کی طرف فسلتے چلے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا حوجیبت الجننت بالمکاری وحوجیبت النار بالشہوات یہ جو دل کو اچھی لگتی ہے نی چیزیں انسان کا دل کشش کرتا ہے یہ فسلن ہے جہنم کی طرف جہنم کے گرد ان کی بار ہے حوجیبت النار بالشہوات مزے مزے کی چیزیں مزے کرو جو مزاج یار میں آئے جو مرضی کرو یہاں بیٹھے بھی زندگی ہے بابر بائش کوش کہ عالم دوبارہ نیس جو مرضی کر لو یہ ساری چیزیں آپ کو فسل کے ایک ایسی فسلن میں ڈال دی ہیں ایسی سلائیڈ میں ڈال دی ہیں آپ اس کے بعد جہنم سے بچ نہیں سکتے یہ آپ کو فسل آکے جہنم میں ڈال دیں حوجیبت الجنت والمکار جنت میں جانا ہے تو نفس کو لگام ڈالنی پڑے گی مکروحات نفس دل کو مشکل لگتے ہیں کام اس کو مائل اور قائل کرنا پڑتا ہے اور مائل قائل کر کے بڑی مشکل سے کب آسان ہے بھئی اپنے دل کے خلاف اٹھ کے آپ سردیوں میں اٹھ کے نماز پڑھنا روزے رکھنا خدمت خلق کرنا اپنے جیب میں سے پیسے خرچ کرنا علیہ حاضر قیاس جتنے بھی حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات کی چیزیں ہیں بڑی مشکل دل کو قائل کرنا پڑتا ہے خوجیبت الجنت والمکاری جب یہ مکروحات نفس ہیں دل کو مجبور کر کے محنت کر کے اس کو مائل اور قائل کرنا پڑتا ہے بگرنا یہ تو اس کے در تو ٹنڈینسی یہ ہے یہ ہمیشہ آپ کو برائی کی طرف لے کے جائے یہ دشمن ہے انسان کا اندر بیٹھا جب اس پر رحمت ہو جاتی ہے تو پھر یہ گناہ کی طرف نہیں لے کے جاتا پھر یہ انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتا اللہ ہمارے دلوں پر رحمت کر دے جو اس کو پاک صاف رکھے اس سے اس کے سارے عمال ٹھیک ہوں گے عمال ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ امتحان میں کامیابی حاصل ہوگی اور اگر اسی کو پاک صاف نہ رکھ سکا یہی علودہ ہو گیا زنگ لگ گیا تو پیچھے کیا رہ گیا اللہ اکبر قد خواب من دساہ میں ارز کرنا تھا یہ جو دساہ ہے نا اس کا ایک معنی تو علودہ کرنا ہے اس کا ایک معنی ہے دبا دینا یہ بھی آپ کبھی اس کی تفسیر جو ہے وہ پڑھئے گا دبا دینے کا مطلب پتا کیا ہوتا ہے دبا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل جس بات کو بھی کرے آپ نے اس کی بات نہیں ماننی آپ نے اس کی ہر خواہش کو دبا دینا قرآن کہتا ہے کہ اس کو دبا دینے والا بھی نامراد ہے آخر اللہ نے دل بنایا ہے آخر اللہ نے جسم بنایا ہے وَإِنَّا لِجَا سَدِكَ عَلَيْكَ حَقَ حق ہے اس کا لہٰذا اگر نفس اگر بھوک لگی ہے دل چاہ رہا ہے کہ میں نے کھانا کھانا ہے آپ کہیں کہ تجھے کھانا نہیں دینا یہ دساہ ہے اگر آپ کو شہوت کی اشتہا ہے آپ جوان ہیں جن سے مخالف کی ضرورت ہے آپ کہیں کہ نہیں شادی کرنی دساہ ہے قد خواب ابن دساہ اسلام نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ آپ اپنی جائز خواہشات کو بھی دبا دیں نہیں اسلام نے اس کے لئے چینل دیا ہے حرام کو چھوڑیں حلال استعمال کریں اللہ نے کوئی چیز ایسی نہیں رکھی جس کے لئے حلال کا کوئی راستہ نہ رکھا ہو اور اگر آپ کا دل کرتا ہے آپ حرام کام چھوڑیں حلال کا راستہ اختیار کریں وہ حلال کا راستہ اختیار کر کے جب خواہش نفس پوری کریں گے تو اس میں بھی ثواب ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فی بدعہ دیکم صدقہ تم اگر تعلق زوجیت قائم کرتے ہو تو اس میں بھی ثواب ملتا ہے صحابہ حیران ہو ایک آدم خواہش نفس پوری کرتا ہے اس کو ثواب کیسے ملتا ہے اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ حرام کاری کرے تو گناہ نہیں ملے گا ملے گا جب گناہ ملے گا حرام کاری کرنے سے تو حلال کاری کرنے سے ثواب کیوں نہیں ملے گا لہذا مومن کا جو کھانا پینا سونا جاگنا سب ثواب ہے یہ سوتا ہے اپنے آرام کے لیے جسم کے آرام کے لیے چونکہ وہ مومن ہے چونکہ اس نے اپنے سارے معاملات کو حلال کے دائرے میں محدود کر لیا ہے اور حرام سے بچنے کا تہیہ کر رکھا ہے اس لیے اس کا سونا جاگنا بیٹھنا اٹھنا ثواب بن جاتے ہیں لہذا اس جسم کو اس دل کی خواہش کو دبانا مقصود نہیں ہے اس کو اس راستے پر رکھنا مقصود ہے جو راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا دیکھیں سادہ سی بات ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ میں نے دل ایک صاف ستھرا ایک سٹینڈرڈ پر تمہیں دیا تم ایسا کرو کوئی نیا کارنامہ سر انجام نہ دو کچھ بھی نہ کرو صرف وہ دل اسی حالت میں میرے پاس واپس لیاو کم از کم اس کو گدلہ تو نہ کرو کم از کم اس کو علودہ تو نہ کرو اس کو علودگی سے بچا کر ویسا ہی میرے پاس لے آؤ اللہ اکبر فرمایا اس نے نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے کام یہ آئے گا کہ صحیح سلامت دل واپس جا کے اللہ کے سامنے سپرد کرتا ہو جو صحیح سالم دل لے کے آ گیا جیسا اللہ نے سٹینڈرڈ پر دل دیا تھا اس نے اس کو علودہ نہیں ہونے دیا قد خواب من بساہا ہے جو اس کو علودہ کرے گا وہ نہ مراد ہوگا اس نے علودہ نہیں کیا بلکہ اس نے یہ کیا قدف لحمن زکاہا اس کا تذکیہ کرتا رہا اور تذکیہ کا کوئی طریقہ اور نہیں ہے تذکیہ کا طریقہ کس نے بتایا یہ آپ بیٹھ جائیں اور خاص قسم کے چلے کاٹنے شروع کرتے ہیں تذکیہ نفس کے لئے اور ہمارے علاقے میں ایک بزرگ تھے اس کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ وہ سیب سامنے رکھ لیتے تھے یہاں لٹکا ہوتا تھا سیب اور بس وہ اس کو دیکھتے رہتے تھے کسی نے پوچھا یہ کیوں کیا ہے کہتا ہے یہ دل کرتا ہے اس کو کھانے کو تو میں اس کو دکھاتا ہوں اور کھانے نہیں دیتا تاکہ اس کا تذکیہ ہو حد دو گئی ہے اللہ کریم نے کھانے کے لئے حلال طیب رزق دیا ہے اور اس کے لئے آدمی اپنے آپ کو اس کو تذکیہ نفس کہے یہ تذکیہ نفس نہیں ہے یہ قد خواب مندساہ ہے تذکیہ کیسے ہوگا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَطْلُوْ عَلِهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ تذکیہ کا طریقہ اور تذکیہ کرنے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے لہذا ہر وہ چیز ہر وہ بات تذکیہ کی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس سے دل کا تذکیہ ہوتا اور اگر انسان کوئی اور کام کرے جو خود ساختہ ہوں تو تذکیہ نہیں ہوتا اس سے دل مزید آلودہ ہوتا ہے یا اس کے سارے کے سارے جو خیالات ہیں ہم اس کو دبا دیں گے حلال جذبوں کو بھی دبا دیں گے تو یہ بھی آپ کے لئے نامرادی کا باعث من سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آخری حدیث ارز کر کے میں بات اپنی مکمل کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ فرمایا آپ دیکھیں پورا کا دار و مدار جو ہے وہ نفس پر ہے اللہ اکبر اور نفس کو ہر چیز آلودہ کر رہی ہوتی ہے میں نے ارز کیا کہ زبان اور آنکھ سب سے زیادہ آلودہ کرتی ہے سارے یہ آمال آلودہ کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ یہ ہے اور زبان کے اوپر تو اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زبان جو ہے نا یہ تو صبح صبح جب انسان اٹھتا ہے نا تو سارے کے سارے انسان کے جو آزا ہیں تو کفر اللہ سال یہ زبان کی منتیں کرتے ہیں صبح جب انسان اٹھتا ہے تو سارے کے سارے جو آزا ہیں یہ آزا انسان کی زبان کی منت کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تُو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا اس لیے کہ تُو اگر سیدھی رہی تو ہم سارے سیدھے رہیں گے اور تُو اگر خراب ہو گئی تو ہم سب بگڑ جائیں گے تُو اگر ٹیڑی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے گویا زبان کی وجہ سے انسان کے سارے عامال بگڑتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھ اور زبان یہ سب سے زیادہ دل پر اثر انداز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایک لفظ ایک کلمہ انسان کے دل کو حلودہ کر سکتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو دل ہے نا اس کو زنگ لگ جاتا ہے ان القلوب لتصدعکما يصدع الحدید اذا صحاب علماء دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح پانی میں لوہا پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور پانی میں لوہا پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ناکارا ہو جاتا ہے جس طرح لوہا ناکارا ہو گیا اس کا مطلب ہے دل بھی ناکارا ہو گیا دل میں سے نصیحت کا کرنٹ ہی پاس نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا زنگ جس چیز کو لگا ہوتا ہے یہ جو تارے ہوتی ہیں بجلی کی تارے ان کو زنگ لگ جاتا ہے بعض وقت سپارکنگ بجھ رہا ہے وہ بعض وقت پانی کی بیانی سے ان کو زنگ لگ جاتا ہے کرنٹ نہیں پاس ہوتا اس میں سے تو دل کو زنگ لگ گیا تو نصیحت کا کرنٹ پاس ہونا بند ہو گیا تو تارت ہم چینج کر لیتے ہیں دل کیسے چینج کریں دل تو وہی ہے اب اس کو کیسے چینج کریں زنگ لگ گیا کما یستو الحدید دیدہ صاحب علماء تو دلوں کو زنگ لگ گیا اور صحابہ اکرام کو معلوم تھا کہ دل کو زنگ لگ گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا تو پھر کیا کریں ایک دل ہے اسی کو زنگ لگ گیا وہی خراب ہو گیا تو اب کیا کریں تو پریشانی ہوئی صحابہ اکرام کو تو عرض کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہر دل تو نیا لگنی سکتا اب اسے جنتے کھول زنگ کو اتارنے کا کوئی طریقہ ہے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زنگ کو دور کرنے کا کوئی طریقہ ہے کوئی منجن کوئی ریک مال کہ اس کو رگڑیں ختم کر دیں وہ تجلیہ نفس ہو جائے پاکیزہ ہو جائے اوصحاف حمیدہ کو قبول کرنے کے لیے تیار اور آراستہ ہو جائے کوئی ہے طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں ہے اللہ کسرت ذکر البعوت و تلاوت القرآن فرمایا کہ اپنی موت کو زیادہ زیادہ یاد کیا کرو اور دوسرا قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کیا کرو یہ دو باتیں اگر کی جائیں تو دلوں کا زنگ اترتا ہے ہم گھروں میں موت کی بات کر لینا یا کوئی بچہ موت کی بات کر اس کو کہتے ہیں نا اس طرح کی بات نہیں کرتے موت کی بات قرآن پڑنا ہے کہ نہیں پڑنا یہ ایک غلق معاملہ ہے موت کا تذکرہ ہو جائے گھر میں اس کو چپ کر دیں نا اس طرح کی بات نہیں تیرے سے کوئی اچھی بات نہیں ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے دل کا زنگ اترتا ہے اس سے گپیں ہانکتے رہیں ہمیشہ کرتے رہیں وہ اس سے کوئی حرج نہیں جہی جو ہی موت کا تذکرہ نا اس طرح کی بات نہیں کرتے ہیں حالانکہ اس سے دل کا زنگ اترتا ہے تو دیکھیں ایک تو موت کا تذکرہ ہمیشہ کرتے رہا کریں یاد کرنا اور اس کا تذکرہ کرنا دونوں سے اس دل کا زنگ اترتا ہے اپنے بچوں کو سکھائیں کسی بھی وقت میری موت آ سکتی ہے کسی بھی وقت آپ کی موت آ سکتی ہے موت آئے گی ہم نے قبر میں جانا ہے اللہ نے ہم سے سوالات کرنے ہیں ہمیں جواب دینا ہے اپنے عوال کا موت کا تذکرہ کریں آپ اپنی موت کو یاد رکھیں اور ہر عمل کرتے وقت یہ یاد رکھیں کہ آپ قبر میں اتارے جا رہے ہیں وہ وقت یاد کریں کہ آپ کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور اگر آپ یہ یاد کر کے کوئی بھی عمل کریں گے آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ کا ہمارے بڑے پرابلم ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بچی کی شادی کرنی ہے بیٹے کا کاروبار ہون ہے فلاں مسئلہ ہے ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھنے سے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا ذکر کرنے سے ہم وہ مسئلہ حل کر لیتے ہیں فلاں ذکر کر لو کاروبار میں فراہی ہو جائے گی فلاں ذکر کر لو مصیبتیں دور ہو جائیں گی مصیبت تو یہ ہے کہ ان ذکر اذکار سے اور نیکیوں سے بھی ہم جو فائدہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی دنیا کا فائدہ ہے کتنا بڑا مسئلہ اور اب اگر آپ وہی ذکر کریں وہی نماز پڑھیں اور یہ سوچ کر پڑھیں یہ جو میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں یہ جو میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں یہ جو مجھے اللہ نے نماز پڑھ دیں کی توفیق عطا فرمائی ہے جو میں اللہ کے سامنے سبحانک اللہم کہہ رہا ہوں تو اللہ جس وقت مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہوگا مجھے وہاں اس کا فائدہ ہونا چاہیے اللہ مجھے ان عمال کی توفیق دے جو میری موت کے وقت مجھے فائدہ دے جو قبر میں میرے ساتھی ہوں جہاں مجھ سے اللہ اکبر نہیں کہا جائے گا آج یہاں کہنے کی توفیق ہے وہاں مجھ سے سبحان اللہ نہیں کہا جائے گا یہاں میرے پاس توفیق ہے میں زیادہ زیادہ کہہ لوں تاکہ قبر میں میرے کام آئے یہ ہے قصرات و ذکر الموت موت کا تذکرہ اکثر کرتے رہیں بچوں کو بھی سکھائیں یہ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے یہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے موت کا تذکرہ ہوتا رہے اور پھر اس سے دلوں کا زنگ اترتا ہے اور دوسرا وہ جو میں نے حدیث ارز کی نا کہ انہا قصرات القلام بغیر ذکر اللہ قصوت اللہ القلب اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کو گپ شپ کی محفلوں میں بیٹھنا ہے بیٹھیں ضرورت ہے انسان لیکن محفل کو اللہ کے ذکر کے بغیر لمبا نہ ہونے دے اس میں بار بار اللہ کا ذکر کرتے رہے آپ تھوڑی دیر بعد کہہ دیں اللہ خیر کرے اللہ ہمیں ہدایت دے اللہ ہمارے ہم پر رحمت فرمائے درمیان میں آپ دوسری پڑھ لیں اللہ ہم صلی اللہ کہہ دیں اللہ کا ذکر چلتا رہے تو انشاءاللہ وہ گپ شپ کی محفل بھی آپ کے دلوں کی سختی کا باعث نہیں ہوگی آپ اس میں اللہ کا ذکر کرتے رہے اور دوسرا موت کو یاد کریں اگر بہت زیادہ سمجھیں کہ یہ جو ہسی ہے اللہ ہم زیادہ ہسا کرتے تھے نا ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ کبھی بھائی بہن آپس میں بیٹھے ہونا گپ شپ اور بہت ہسی تو والد صاحب اپنے کمرے سے باہر آتے اور ہم سے آکے پوچھتے یہ اتنی ہسی کیوں ہے آپ لوگوں کو کوئی خبر مل گئی ہے کہ اللہ نے جہنم سے بچا دیا ہے اور جنت میں داخلہ کر دیا ہے کوئی ایسی خبر ملی ہے جس سے آپ لوگ اتنے کہکے لگا کے ہس رہے ہیں یا پھر کوئی مسلمانوں کو اللہ نے ایسی خوشی دے دی ہے کیا کشمیر فتح ہو گیا ہے کیا آپ کو کوئی یعنی کیا پاکستان میں اسلام نافذ ہو گیا ہے کون سی خوشی ملی ہے جو آپ کہہ کے لگا کے ہس رہے ہیں یعنی اس طرح کا یہ انداز تھا نصیحت کرنے کا اور وہ جو قرآن کے اندر آتا ہے اگرچہ وہ اللہ کریم نے منافقین کے تذکرے میں کہا ہے کہ ان کو زیادہ رونا چاہیے کم ہسنا چاہیے اور والد صاحب رحمت اللہ علیہم میں فرماتے تھے کہ آپ کم ہسا کرو اور زیادہ رویا کرو زاہد ہے اپنی آپ کیفیت یہ بنا لیں گے یہ ہر ایک کی اپنی زندگی کیا ایک رنگ ڈھنگ ہوتا ہے ابھی تذکرہ فرما رہے تھے شیخ ہمارے والد صاحب کا تو میں والد صاحب کے بارے میں ایک بات ارز کر دوں کہ میرے والد صاحب کبھی زندگی میں کہکا لگا کے نہیں ہسے اگر ہسے ہوں گے تو میں نے نہیں دیکھا میں نے ستائیس سال ہوش حواث کی عمر میں اپنے والد صاحب کو دیکھا یعنی میری پیدائش 65 کی ہے اور 71 کے واقعات مجھے یاد ہیں 71 کے تو والد صاحب کی وفات ہوئی ہے 98 میں تو ستائیس سال میں نے سفر بھی کیا والد صاحب کے ساتھ اور جتنا اولاد اپنے والدین کو جانتی اتنا کوئی نہیں جانتا تو میں نے ان اگرچہ مولانا اسحاق بھٹی صاحب والد صاحب کے بہت قریبی دوست تھے رحم اللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جانت الفردوس میں کٹھا وہ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں میں نے ایک آت دفعہ ان کو کہکہ لگا کے ہستے دیکھا ہے لیکن میں نے اپنی زندگی میں ان کو کہکہ لگا کے ہستے نہیں دیکھا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اس کا ان کو ہسی آتی نہیں ہسی آتی تھی وہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہکہ لگا کے نہیں ہسے اس لیے نہیں ہسنا لہذا کبھی ہسی آتی تھی ایسا نہیں ہسی آتی نہیں تھی آتی تھی جب ان کو زیادہ ہسی آتی تھی مسکنا لیتے تھے اور کبھی زیادہ ہسی آتی تھی تو موں زور سے بند کر لیتے تھے تاکہ کہکہ نہ نکلے اور کہکہ نکلے گا تو اس سے ظاہر ہے ہم کہتے ہیں جس کا کہکہ نکلتا ہے ہم کہتے ہیں بڑا زندہ کہکہ ہے حالانکہ وہ دل کو مردہ کرنے والا کہکہ ہوتا ہے ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کی زندگی کی علامت ہے وہ اصل میں دل کی مردگی کی علامت رونا دل کی زندگی کی علامت ہے اور اپنے عمال پہ رونا سبحان اللہ حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من نجات مجھے فرما دے سادہ سا سوال ہے نجات کیسے ہوگا کیسے بچوں گا میں من نجات سادہ سا سوال آپ ہمیں تین کام کر لو تمہاری نجات ہو جائے کف علیک لسانک اپنی زبان کو قابو میں کر لو وَلْيَسَاقْ بَيْتُكْ گھر میں بیٹھے رہا کرو محفلوں میں ڈیروں میں ادھر نہ بیٹھے کرو بلکہ گھر میں بیٹھے رہا کرو وَبْكِ عَلَى خَطِيَّتِكْ اور اپنی خطاؤں پہ اپنے گناہوں پہ بیٹھ کے رویا کرو کے لے بیٹھے اس سے نجات ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو طریقہ ہمیں بتایا ہے کثرت ذکر الموت وَطِلَاوَةُ الْقُرْآنِ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزانہ اپنے دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے وہ عامال کرتے رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں نماز کا جو نظام ہے یہ بھی پیوریفیکیشن کا ایک سسٹم ہے یہ بھی تطہیر کا ایک نظام ہے یہ روزے ہیں یہ جمعہ ہے یہ سارے کے سارے عامال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دل کی تطہیر کے یہ سارے عامال ہیں اور ان کی الگ الگ ہر ایک کی اپنی تاثیر ہے مختصر یہ کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابقے زندگی گزارنے کوشش کریں تو انشاءاللہ اس سے ہمارا دل بھی صاف رہے گا اور علودگیوں سے بچا رہے گا اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے گا وَآخرُ دعوانا آپ تشریف لائے اللہ امید ہے کہ اپنے پرانے حدیث دوارشنی میں دن کی کامیابیتوں سے عربان پر حصل کی دن کیا ہے سارے شاپ دنی کے اللہ تعالی اسے پاک صاف رہنے کی اور جو بتایا گیا کہ ذکر موت کا ذکر کسی کی بھی موت ہو اچھے بندے کی موت ہو تو آدمی کا دل ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں میں شامل فرمائے برے کی موت ہو تو آدمی توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ شکر ہے تو ہمیں ان سے بچا اور ہمیشہ بچا کر رکھنا تو یہ اور گھر میں انہوں نے بھی ذکر کیا کہ واقعی آدمی اپنی محفلے میں بیٹھا ہو نا اپنے بچوں کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ کبھی کبھی اللہ کا نام بھئی کسی سے کہہ دی ابھی آتا یا سناو گے قولو اللہ سنا دو اچھا اشہدو اللہ اچھا 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 آپ پھوڑا سار ٹھانکہ لگا لینا چاہیے اور ہو سکتا ہے اللہ تعالی اسی وجہ سے ہماری نجات شوائب حضرت پروپیسر شاکٹر حمال لکھری صاحب یہ فنجاب یونیورسٹی کے شعبہ اسلام یاد کے دین ہیں سربراہ ہیں اور خامدانی دور پر جاسے ہماری نجاتا ہے